اسلام علیکم ویلکم فرنس بہت یمی اور مزیدار سی بیو نہاری آج ہم بنائیں گے نیو سٹائل کے ساتھ جس کے اندر ہم نے مطن پائے کا کمبینیشن کیا ہے جو کہ بہت ہی مزیدار سی یمی سی نہاری تیار ہوئی تھی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میں نے یہاں پر تین کیجی بیو کا گوشت استعمال کیا ہے جس کے اندر بانکا گوشت اور ہڈیاں شامل ہیں اور چیہ ادت بکرے کے پائے استعمال کی ہیں اب ہم نے دو سو پچاس گرام میں نے یہاں پر وائل شامل کیا ایک پتیلی کے اندر اور اس کے اندر تمام چیزیں تمام میر جو ہے پائے سمیت دال کر چار سے پانچ کھانے کا چمچ لسنالدرکہ پیز دالا ہے اور دو سے تین منٹ تک میں نے اس کو اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے بھوننا ہے لسنالدرک کے ساتھ اب اس کے اندر نہاری مسالہ میں نے شامل کیا ہے آپ کو اس سے بھی برینڈ کا مسالہ یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر دو پیکٹ مسالے کی یوز کیے ہیں اور مسالے کے ساتھ اب میں نے میٹ کو اچھی طریقے سے فرائے کیا ہے اچھے سے اس کو بھوننا ہے تقریباً پانچ منٹ تک مسالے کو ہم نے بھوننا ہے اب ہم اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے جب مسالہ اچھے سے بھون جائے گا تو ہم نے پانی شامل کرنا ہے تقریباً میں نے یہاں پر دو لیٹر کے قریب پانی شامل کیا ہے آپ اپنے حساب سے پانی شامل کر دیجئے گا جب اس کے اندر بوائل آ جائے گا پانی شامل کرنے کے بعد تو ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے سلو فلیم پر اور اوپر کوئی بھاری سی چیز رکھ دیں گے تقریباً دیر گھنٹے تک ہم اس کو سلو فلیم پر پکائیں گے اب یہاں پر میں نے دو پیالی آٹا استعمال کیا ہے لال آٹا اس کو اچھے سے مکس کیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی نہ رہ جائے اب دیر گھنٹے کے بعد جب گوشت میرا گل گیا تھا تو اس میں میں نے آٹا شامل کیا ہے اور اس کو مزید پندرہ منٹ تک سلو فلیم پر پکائیں گے لاسٹ میں میں نے یہاں پر ایک کپ آئل کے اندر ہاف پیکٹ نہاری مسالے کا شامل کیا ہے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ پیپری کا پاورڈر دال کے اچھے سے اس کو فرائی کریں گے ایک سے دو منٹ تک سلو فلیم پر جب مسالہ اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو ہم نے اس کا بھگار کرنا ہے اور بہت ہی مزیدار سی یمی سی نہاری تیار ہو چکی ہے بہت ہی پیارا سچ پر کلر آ چکا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی اس کو گرم نان کے ساتھ سرف کیجئے گا انجوائی کیجئے گا اسی طریقے سے میرا سیٹریز کو دیکھتے رہیے لائک کرتے رہیے اللہ حافظ